مدھے پردیش میں ویدھان سوا کا چناؤ بہت دلچسپ ہو چلا ہے کانگریس نے شیورات سنگھ کو گھیرنے کے لیے ایک نیا دعو کھیلا مکھی منتری شیورات سنگھ چوہان جس بدھنی سیٹ سے ویدھائک ہیں وہاں سے کانگریس نے پورو پردیش ادھاکش ارون یادب کو ٹکٹ دے دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ارون یادب دو بار سانسد رہے راہول گاندھی کے قریبی ہیں کیندری منتری رہ چکے ہیں اور دلچسپ یہ ہے کہ دونوں او بی سی سمودائی سے آتے ہیں ارون یادب اور شیورات سنگھ چوہان اور ایسے میں ظاہر طور پر یہ ٹککر بہت کڑی ہونے جا رہی ہے ارون یادب ہے کون ان کا سنشپت پرچائے اب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں سمجھئے ذرا کیوں ہم بتا رہے ہیں کہ یہ کارٹے کا مقابلہ ہو سکتا ہے ارون یادب کا پورا نام ہے ارون سوہا شندر یادب ان کی کس طرح کی راجنیتک پرشت بھومی رہی ہے وہ آپ کو بتا دیں چودہویں اور پندرہویں لوگ سبھا کے صدس سے رہے دونوں بار وہ چناؤ جیتے تھے دوہزار چودہ میں مدھے پردیش کانگریس کی ادھاکش بنائے گئے دوہزار آٹھ میں لوگ لیکھا سمیتی کے صدس سے بنے دوہزار نو اور دوہزار گیارہ کے بیچ یو پی سرکار میں بھاری ادیوگ اور کرشی راجی منتری رہے ہیں یعنی پارٹی کے اندر رسوخدار نیتا کے طور پر پہچان حالانکہ ابھی پردیش میں وہ ادھاکش نہیں ہے اور ان کی جگہ کملنات کو لائے گیا کانگریس کے نیتا ارون یادب نے بدھنی سے نامانکن بھڑنے سے پہلے بھوپال میں ای بی پی نیوز سے خاص طور پر بادشیت کی انہوں نے کہا کہ وہ شیوراج سنگھ کے بھشتہ چار کو چنابی مددہ بنائیں گے مددہ پردیش کانگریس نے مکہ منتی شیوراج سنگھ چوہان کو ان کے علاقے یعنی کی بدھنی میں گھیرنے کے لیے کانگریس کے پورو دیکس اور پورو کینڈی منتی ارون یادب کو میدان میں ہوتارا ہے ارون جی کیا سوچ کے جا رہے ہیں بردیش بھائی یہ میرے لئے گرب کا وشے ہے کہ مجھے شیوراج سنگھ جی کو ہرانے کے لیے پارٹی نے چھنا ہے اور میں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ میں آج نومینیشن فائل کرنے جاؤں گا اور ہم سب لوگ مل کر اس بھرش سرکار کو اس عویت خرن کے جنک پریوار کو اس کسانوں کے ہتھیارے پریوار کو اس سرکار کو اس مکہ منتری کو ہرا کر مددہ پردیش میں سرکار بنائیں کے کاملوک کریں گے انہیں لگے کہ بڑی کٹھین چنو ہوتی ہے حالانکہ مددہ پردیش میں سرونگ مکہ منتریوں کو ہرانے کی پرمپرہ ہے مددہ پردیش میں دو مکہ منتریوں کو جنتا نے ہرایا ہے تو پر آپ کے لئے بڑی چنو ہوتی نہیں ہے کہ سرونگ بہت لوگ پری ہیں 13 سال سے مکہ منتری ہیں مددہ پردیش بھائی انہیں مکہ منتری کی گھرے چھتر میں اگر وہ پاپولر ہیں تو سب سے زیادہ کسان آت پاڑیا کیوں کرتا ہے اگر وہ اتنے پاپولر ہیں تو ان کے چھتر میں ہی مہنوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ دوراچار کیوں ہو رہا ہے انہیں کے چھتر میں آویت خلن کا کام سب سے زیادہ پورے پردیش بھر میں ہو رہا ہے اور مکہ منتری جی کسان پتر ہیں کہتے ہیں لیکن وکاس صرف خود کا ہو رہا ہے پریوار کا ہو رہا ہے جنتا کا وکاس نہیں کر پا رہے ہیں خود کے وکاس میں لگے ہوئے بیٹے کی ڈیری کھولوا دی ہے مکہ منتری کا بیٹا یو ایس پر پڑھتا ہے عام کسان کا بیٹا گاؤں کی سکول میں پڑھتا ہے تو ہم چودہ سال کی سرکار کا جو لیکھا جھوکا ہے وہ جنتا کے بیچ میں لے کر جائیں گے جنہوں نے ان کے دوارہ لاکھوں نوجونوں کا بھوش انہوں نے برواد کیا ہے اس کا سب حزاب کتاب جنتا سے لیں اور سب سے بڑا ماں نرودہ کے ایک کے کن کا حزاب مکہ منتری سے ہم جا کر لیں گے مکہ منتری کے پریوار کے بھشتہ چار اور اسی سب کو لے کے آپ گھیریں گے یا کچھ اور دوسرے مددگی ہوں گے بھشتہ چار ایتا بڑا مددہ ہے برجیس جی ویابم ایتا بڑا مددہ ہے ریت خنان مددہ ہے عوید بھشتہ چار کے ایتا بڑا مددہ یہاں پر ہے کسانوں کے آتماتے کے مددے ہیں ان تمام بندوں پر جنتا کی بیچ میں جائیں گے آپ کے ساتھ اور پارٹی کے بڑے نیتا نہیں دکھ رہے ہیں سبھی لوگ ہیں چونکہ آج نومینیشن کا لازدے ہے دگوے سنگھ جی اپنے چھت میں گئے ہیں کملنا جی نومینیشن کے لیے چندوڑا میں ہیں اور انے ساتھی اور کچھ جگہ ہیں سب لوگ اپنے اپنے چھتروں میں کام کر رہے ہیں چونکہ آج مہتپونڈ دینے لازدے ہیں جیتنے کے لئے کے کتنے آسان میں تھے جیتیں گے بجیس جی جیت کر آئیں گے اور دلچسپ یہ ہے کہ یہ وہی عرون یادب ہیں جنہیں جب پردیش ادھیاک شستے کانگریس نے ہٹایا تھا تو بہت ناراض بتائے جا رہے تھے اور تب بی جے پی کے نیتا پرباد جھا نے انہیں بی جے پی میں آنے کا نیوتا تک دے دیا تھا ویسے بودنی سے عرون یادب کو میدان میں اتا کر کانگریس نے سی ام شیوراج کے صاحب نے بڑی چنوٹی ضرور پیش کر دی ہے اس سے پہلے جب شیوراج سنگھ جوہان پرچا بھڑنے بودھنی آئے تھے وہ جیت کے پرتی پوری طرح سے آشوست تھے انہوں نے یہ تک اعلان کر دیا تھا کہ وہ پرچار کے لئے بودھنی نہیں جائیں گے اور ای بی پی نیوز مبادہ تا برجیش راجپوت اس ویچ میرے ساتھ جڑ چکے ہیں برجیش مکہ منتری تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ اپنے علاقے میں پرشار کے لئے نہیں جائیں گے لیکن کیا لگتا ہے وہ آپ کو جانا پڑے گا دیکھیں گومنے سے کوشش تو کی ہے شوراج سنگھ وہاں کو باندھنے کی مگر یہ بات دھیان رکھنے ہوئے کہ شوراج سنگھ وہاں سے پانچیں بار چناؤ لڑ رہے ہیں ہمار ان کا جیت کا انصر بڑا ہے حالانہ مدھی پردیش میں دو بار اتحاس بچہ جو سرونگ مکہ منتری ہے وہ چناؤ ہارا ہے مگر شوراج سنگھ کو ہارانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ وہ مدھی پردیش کے بہت لوگ پر یہ نیتا ہے بہت لوگ پر یہ مکہ منتری ہیں دوسری بات یہ علاقہ اروی آدھو کا نہیں ہے اروی آدھو نیمان علاقے کے نیتا کہلاتے ہیں اور ان کو یہاں اتا کیا ہے ایک طریقے سے کانگریس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ شوراج سنگھ چوہان کو ہلکے میں نہیں لے رہے ہیں ہم نے ان کو وہاں باندھنے کی کوشش کی ہے ٹھیک ویسی کوشش جیسے 2003 میں دکھوجہ سنگھ کے خلاب بیجے پی نے شوراج سنگھ کو راہو گھر سے میدان میں اتا رہا تھا شوراج سنگھ ہار ضرور گئے تھے مگر ایک بھلی چھوٹی چنوٹی ہے مگر شوراج سنگھ چوہان نے دو جاتی میں ایک چنوٹی پیشنی تھی ویجے سنگھ کے سامنے جو سب مکہ منتری تھے بلکل وہی کوشش اس وار کاؤں گے تھے اروی آدھو کے روپ میں شوراج سنگھ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے شکریہ برجیش راجپوت اس جانکاری کے لئے آپ کا ظاہر طور پر چنوٹی تو ہوگی مقابلہ کڑا ہو نہ ہو لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ اب گمبھیر چنوٹی اروی آدھو اس علاقے میں بودھنی میں پیش کریں گے مکہ منتری کے سامنے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے